بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب بھی کسی قوم میں نائنصافی بے رہ روی حد سے بڑھ جائے لوگ گناہ کرنے سے نہ ڈریں اور نت نئے گناہ اعجاد کریں تو تاریخ گواہی کے عذاب اس قوم کا مقدر بن جاتا ہے آج بھی ایک ایسی قوم زیرے بحث ہے کہ جس نے نئے اور انوکھے گناہ اعجاد کیے جس کی وجہ سے اللہ پاک ان کو ایک ایسے انوکھے طریقے سے عذاب دیا کہ وہ قوم اور پورا شہر آج بھی عبرت کا نشان ہے مناسی اسمی میں موجودہ اٹلی اور اس وقت کی رومن سلطنت پر ایک انتہائی جدید اور ترقی یافتہ شہر آباد تھا اس شہر کو حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں آباد کیا گیا آباد ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد یہ رومن امپائر کا عظیم شہر بن گیا پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل تیر کی کہ یہ اس وقت کی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا تاریخ تانوں نے لکھا ہے کہ اس کی کل آبادی صرف بیس ہزار تھی اپنے دور میں یہ دنیا کا انتہائی جدید ترین اور تہذیب یافتہ شہر تھا اس شہر کی امارات بہترین نقشوں اور پختائنٹوں کی حامل تھی جبکہ شہر کا نقاسی آپ کا نظام بھی بہترین تھا یہ بہت خوبصورت شہر تھا اور شہر کے تقریبا تمام گھری دو منزلہ امارتوں پر مجتمل تھے سڑکیں اور پتھروں سے پختارہ سے انہوں نے بنا رکھے تھے شہر میں محلہ، تالہ، بازار، کعبہ، خانے اور عشرت کا دے موجود تھے شہر میں گرم پانی کے چشموں، جھرنوں، پھردار درختوں اور دودھ دینے والے جانوروں کی بھی کسرت تھی ہیرے جوارات اور سونا یہاں قصر سے موجود تھا یہاں کے بیچتر لوگ رئیس تھے یہ قوم جادو اور توہم پرستی میں بھی مبتلا تھی اس شہر میں عبادت گائیں، لائبریاں، کھیل کے میدان اور عوام مراکز بھی موجود تھے شہر میں ایک بندرگاہ بھی تھی جو بہت مصروف رہتی تھی یہاں سے شراب، مچھلیوں، پھلوں اور زیتون کی تجارت ہوتی تھی اس جدید شہر میں تھیٹر بھی موجود تھے کسی کے وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہنستا بستا شہر ایک دن عبرت کا نشان بن جائے گا آخر پھر ایسا کیا گناہ تھا کہ اس شہر کا نام و نشانی اللہ پاک نے دو ہزار سال تک کے لئے مٹا دیا بے شک اس شہر کے مکینوں کو اللہ پاک نے خوشحالی سے نواز رکھا تھا لیکن اس شہر کے لوگوں نے گناہوں کی وہ بنیاد رکھی کہ جس کی وجہ سے اس شہر کو دست قدرت نے نہ صرف کسائے ماضی بنا دیا بلکہ وہ آنے والی نسلوں کے لئے ایک عبرت بھی بن گیا تاریخ انسانی میں قومِ لوت ایسی کردار کی حامل تھی جس نے ہم جنس پرسی کو فروق دیتے ہوئے فطرت سے بغاوت کا جرم کیا اور بلاخر عذابِ الہی کا شکار ہو گئی جبکہ اس شہر کے مکینوں نے بھی اپنے آبا و اجزاد کی اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس کو گناہوں کی ایک بستی میں تبدیل کر دیا کبھی اس شہر کی پہچاند تجارت اور سنتی لیکن پھر یہ آزاد گناہوں کا شہر بن گیا جہاں لوگ گناہ کرنے کے لئے تشریف لاتے پومئی شہر کے لوگ ایسے گناہوں میں ملاوث ہو گئے کہ اگر قومِ لوت دیکھتی تو بھی شرم آ جاتی ناظرین نگرامی اس شہر کے سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی نابالغ بچیوں سے زنا کرنے لگے اور ان سے بچے جنتے انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا اور مزید کوئی شادی نہ کرتا جس وجہ سے عورتوں میں یہ گناہ عام ہوا کہ وہ اپنی جنسی تسکین عورتوں سے پوری کرنے لگی یہاں تک اس شہر کی عورتیں جانوروں سے بھی جنسی تسکین حاصل کرنے لگی یہ شہر سوئے ہوئے آتش وشاں کے ساتھ آباد تھا جب ان میں یہ گناہ عام ہوا تو پھر زلزلہ آیا لیکن لوگ معمول کے مطابق کاموں میں لگے رہے پھر دوبارہ زلزلہ آیا اور آتش وشاں پھٹ گیا جس سے پومائی شہر پر پتھر کی پساتھ ہونے لگی ویس ویس نامی اس پہاڑ سے لاوہ اتنی تیزی میں نکلا کہ پورے شہر میں پھیل گئے تاریخ دان حیران ہے کہ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ یہ لوگ اپنے مکانوں سے نکل بھی نہ سکے آتش وشاں سے دھوان اور گیس نکلنے لگی اور پورے شہر میں پھیل گئی جس سے لوگوں کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا ساتھی آتش وشاں کے دھانے نے لاوہ انگلنا شروع کر دیا اور یہ شہر لاوے کی تہوں تلے دب گیا لاوہ کئی کلومیٹر تک پھیل گیا اور اس کی موٹائی تین میٹر سے بھی زائد تھی اس آتش وشاں کی اچھائی بارہ سو اسی میٹر تھی اس کی راک اور لاوہ پومپی سے دوسرے شہروں سنابائی اور نیوسرا تک پھیل گئے صدیوں تک یہ شہر دنیا کی نظروں سے اوجر رہا پھر سترہ سو اٹالیس میں شہر ہاتھ ساتھی طور پر تب ایجاد ہوا کہ جب ایک اٹلی کے کسان نے اس بنجر زمین پر پانی کی تلاش شروع کی کونہ کھوتے وقت اسے کچھ نواد رات ملے جس پر اس نے فوراں آثار قدیمہ کو اطلاع دی اور پھر دو ہزار سال پہلے اس تباہ ہونے والے شہر کی کھدائی شروع ہوئی کھدائی کرتے کرتے اٹلی کے آثار قدیمہ کے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے جو مسلمان نہ ہوئے وہ ان لاشوں کو دیکھ کر ذہنی مریض بن گئے اس شہر کی کھدائی سے بہت سے نواد رات ملے جن میں ہیرے موتی مجسمیں اور جادو میں استعمال ہونے والی اشیاں بھی شامل ہیں لیکن سب سے دیلہ دینے والی چیز ان لوگوں کی لاشیں اور کھوپڑیاں تھی جو راکھ گیس اور لاوے کی وجہ سے اپنے ہی گھروں کے مل بے تلے دب گئے تھے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ باعث وٹ کی کھدائی کے بعد بارہ سو لاشوں میں سے چار سو بیس لاشیں خواتین کی ایسی حالت میں ملی کہ وہ ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی ہیں اور یہ چار سو بیس پتھر کی لاشیں شہر کے سب سے بڑے حال کے تیہ خانے سے ملی ہیں اور یہ سب پتھر کی لاشیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے شہر کے بیچوں بیچ عورتوں کے لیے ایک حال بنا رکھاتا جس میں عورتیں دوسری عورتوں سے جنسی تسکین حاصل کرتی تھی یہ شراب یونسکو کے سقفی ورسے کا حصہ بن چکا ہے عورب ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے خاص کر اہل یورپ کے لیے جو کہ آز کر پھر نتنے گناہوں کو اعجاد کر رہے ہیں اور حیرت تو یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ان کے پیچھے لگ کے نئے نئے طریقوں سے گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں ناظرین اگرامی حیرت تو اس بات پر ہے کہ وہاں سے دو عورتوں کی اس علاشیں ملی جو کہ ایک دوسرے کو بوسا دیے رہی ہیں لیکن بجائے عبرت حاصل کرنے کے ہالی وڈ میں ان کے پیار کے بارے میں ایک نئی فلم بننا دی گئی اور ظاہر یہ کیا گیا کہ یہ کوئی عذاب نہیں بلکہ ان لوگوں کی ناہلی تھی کہ وہ آتش وشاں کے قریب آباد ہوئے اس جگہ کے مزید کھدائی جاری ہے اور نہ جانے مزید کتنے راز سامنے آئیں گے بے شک ہر چیز فنا ہونے والی ہے جبکہ بقا صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ پاک ہمیں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ اور سچی محبت عطا فرمائے آمین